حدیث ہے کہ کسی کے گھر جاؤ تین دفعہ کھٹ کھٹاؤ اور جواب نہ آئے تو واپس آ جاؤ اور برا نہ بناو حدیث تو ہم سن لیتے ہیں لیکن پتہ نہیں عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے خیر آج کل کے زمانے کے اندر میرا یہ خیال ہے کہ تھوڑے سے آداب بدل گئے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اب کسی کے گھر میں فون کر کے جانا چاہیے اجازت دے کے جانا چاہیے کہ آپ گھر پر ہیں نہیں ہیں مصروف ہیں تو نہ آئیں اگر ہم فون کر رہے ہیں اور فون نہیں اٹھا رہے ہیں بار بار ہمیں جانا ہے تو ہم پھر نہ جائیں جی سکیجول کر لیں ان کو ٹیکس کر دیں سمس کر کے پوچھیں بھئی مجھے جانا تھا میں آؤں یا نہ آؤں پھلکل اسی طرح اس کے علاوہ دس بجے کے بعد رات کو تو بالکل کسی کو فون بھی نہیں کرنا چاہیے اور کسی کے گھر بھی نہیں جانا چاہیے کیونکہ وہ ان کا پرائیویٹ ٹائم شروع ہو جاتا ہے اس سے پہلے اگر بہت ہی مجبوری ہے دس بجے کے بعد آپ کو جانا ہے تو آپ اس کو اسمس کر لیجئے کہ یہ بہت مجبوری ہے مجھے آنا ضروری تھا اس لیے میں آپ کو میسیج کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اجاز دیں تو میں آ جاؤں یہ مجھے چھوٹی سی چیز آپ کو دینی تھی تو کسی کے گھر جا کے بہت گھنٹیاں نہیں بجانی چاہیے اگر وہی والا طریقہ کہ تین دفعہ بھنٹی بجائیں کوئی نہ آئے تو واپس آ جائیں اور برا بھی نہ منائیں برا نہیں منانا چاہیے کسی کی چیز کو برا منانا کہ آپ صرف اپنا بلک ٹرسل خراب کرتے ہیں اور اپنی تقید خراب کرتے ہیں کسی کی کیا مجبوری ہے بہت سارے لوگ دفعہ لوگ مجبوری تو نہیں بتا سکتے نا پھر تو لوگ نہیں بتاتے تو ہمیں فورس نہیں کرنا چاہیے اور اس طرح سے کسی کے گھر جانا چاہیے موسیقی موسیقی موسیقی